افتار کے لئے جب حجور کھانے تو اس کا سنت طریقہ افتار کرنے کا کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے افتار کرنے کا کہ تمام لوگ دسترخان پیچھا کر کے بیٹھ جائیں اور دسترخان پیچھانے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ حجور کھانے جیسے ہی حجور کھانے اس کے بعد آپ کو آپ اللہمارا قسمتے ہیں آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے کلنڈروں میں بھی لکھا ہے تھا افتار کے وقت کی دعا حالانکہ یہ افتار کے وقت کی دعا نہیں ہے افتار کے بعد کی دعا ہے افتار یہ بات کی دعا ہے تو تمام لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں حجور کھانے پانی پھینے اس کے بعد آپ دعا کریں یہ اللہ میں نے روزہ کھول لیا اب کیا کہتا ہے تو بھی ہمارے اوپر ہم فرما تو بھی ہمارے اوپر پڑھتا تو کا حصول پڑھ یہ ہے افتار کا صحیح سنت طریقہ آج لوگ کیا کرتے ہیں افتار کرتے ہیں چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے افتار کریں نماز پڑھیں اور احصہ بھاگیں کہ ابھی حلی مرمانی چھوٹی جائے نہیں آپ بالکل آرام سے اتمنان سے افتار کریں اور اتفاق سے ایک چیزوں کا دھیان کریں ہر طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے سہرن دینے تو سہرن دینے کے بعد کم سے کم تین سے چار منٹ کا وقت پڑھیں یا پانچ منٹ کا وقت پڑھیں تاکہ کیا رہیں لوگ آرام اور اتمنان سے افتار کر سکیں آج کیا ہوتا ہے محسن صاحب سہرن دیتے ایک خجور میں ڈالتے نہیں کہ اعزام دے دیتے نہیں ایسا نہیں کرتے آپ اگر کر رہے ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ سہرن دینے کے بعد کیا کریں اعزام دے دیں فوراں اعزام دے دیں اور اعزام کے بعد کم سے کم پانچ منٹ کا وقت پڑھیں نماز کے لیے یا سہرن دینے کے بعد پانچ منٹ کا وقت پڑھیں اعزام دے دیں یہ دوڑوں صورت ہے کیونکہ آپ جب احادیث پڑھیں گے تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آتائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب آزام ہوگی تھی تو آزام ہونے کے بعد صحابہ اکرام تحیت المسجد پڑھا رہے تھے دوڑے گا اور جب تحیت المسجد دو رکار پڑھا رہے تو کم سے کم تین سے چار منٹ کا تو وقت ہوتا ہوگا اور جب چار منٹ کا وقت ہوتا ہوتا آج تو اگر ایک منٹ کا وقت دے دیئے نا مغرب میں تو ہمارے محسنوں کی تو آپ صدا اور ذکریٹی جان لگا کئیسا وقت دے دیئے پر ایک علم حاصل کرو اس کے بعد محسنوں وغیرہ تو دیل کو دیئے کیا کرتے ہیں تو آپ وقت دے چار منٹ پانچ منٹ کا وقت دے یا آپ فوراں خجور کر لیں آزام دے دیں آزام کے بعد پانچ منٹ کا وقت دے اس کے بعد پانچ جماعت کو ٹھیلا کریں تاکہ سامنے والا اگر کوئی بے وسلم ہو گئے ایک پاتے کھاتے تو وضو کر کے رواب میں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی نہیں